السلام علیکم پہلے ونڈے میچ میں بابر آزم کو کس طرح غلط آؤٹ دیا گیا کیا وہ نو بال تھی یہاں پہ آپ لوگوں کو مکمل ڈیٹیل ملے گی ویڈیو کلپ دکھاتا ہوں سب سے پہلے یہاں پہ آپ لوگوں کو سکور کار بتاتا چلوں پاکستان کی اس وقت جو پزیشن ہے بہت زیادہ پور پرفارمنس پاکستان کی امام الحق زیرو رن بنا کر آؤٹ ہوئے فقر زمان سنتالیس بابر آزم زیرو محمد رزوان تیرہ ساوش شکیل پانچ سوہیب مقصود انیس رن شداب خان ستائیس رن فہیم اشرف پانچ رن حسن علی چھے رن شہین شاہ افریدی تین رن بنا کر آؤٹ ہوئے تو ابھی یہ پاکستان کی پرفارمنس ہے کہ پاکستان کے ایک سو اٹھائیس رن پہ آٹھ کھلاری آؤٹ ہو چکے ہیں فرینڈ یہاں پہ ویڈیو کے مین ٹاپا کی طرف چلتے ہیں یہاں پہ چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو آپ تک جل سے جل پہنچ سکیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بابر عظم کو جو بال ہوئی وہ صاف نظر آ رہا ہے کہ نو بال تھی لیکن جب اپیل کی گئی انگلینڈ کھلاریوں کی طرف سے تو امپائر نے اپنی انگلی اٹھا دی اور آؤٹ دے دیا گیا تو اس طرح بعد میں یہ دیکھا گیا کہ یہ نو بال تھی تو امپائر نے غلط فیصلہ دیا اس طرح بابر عظم ناٹ آؤٹ تھے آپ لوگ اس سوالے سے امپائر کے بارے میں کیا کہیں گے تھانکس بارو موسیقی